بیہار میں کیسے ایک یوکی ہتیا کے شرک میں بھیڑ میں ایک مہلہ کو نروسٹ کر کے بری طرح مارا اور پیٹا آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ پاکستانی آرمی چیف باجوا سے گلے ملنے پر آج صدو نے کیا سفائی دی اور ذکر اس بات کا بھی ہوگا کہ 2019 کے لیے بی جے پی اور کانگریس کا نیا پلان کیا ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو اس وقت کی ایک تصویر دکھانا چاہتا ہو جو مدی پردیش کے اندور سے آئی ہے اندور میں بارش کی وجہ سے جر جر ہو چکا ایک مکان دیکھتے ہی دیکھتے گر گیا گنیمت یہ رہی کہ یہ گھر کچھ دیر پہلے ہی کھالی کرا لیا گیا تھا لیکن اندازہ لگائیے کہ اگر اس گھر میں لوگ رہ رہے ہوتے تو ان کا کیا حشر ہوا ہوتا پانچ سیکنڈ میں پوری کی پوری امارت زمیندوز ہو گئے عمومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امارتوں کو گرایا جاتا ہے تو اس میں ویسوٹک لگائے جاتے ہیں اور ویسوٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے تاش کے پتوں کی طرح امارت ڈھہتی ہے لیکن اس امارت کی حالت کیا ہو گئی ہوگی آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اتنی کمزور تھی کہ پوری کی پوری امارت گراؤن فلور سے لے کر اوپر تک یوں گھٹھے گئی جیسے تاش کے پتے ہو اور اب آج کی سب سے بڑی خبر بیہار کے آرہ میں جس طرح ایک مہلہ کے کپڑے پھاڑے گئے اسے لے کر پورا دیش سن ہے آرہ میں آج بھی جم کر بوال مچا ناراض لوگوں نے یہاں آگزنی کی توڑ پور کی جم کر تانڈر کی بھیئتہ گصہ اس لیے پھوٹا کیونکہ رویوار سے لاپتہ باروی کے ایک چھاتر کا شب یہاں ریڈ لائٹ ایریا میں ریلویٹ ٹریک کے کنارے پڑا ہوئے چھاتر کا نام ویملیش تھا اور وہ دامو درپور علاقے کا رہنے والا تھا میٹرک کی پریشہ پاس کر وہ کمپوٹر پورس کے لیے داخلہ لینے آرہایا تھا لیکن یہاں سے اس کی لاش ملے ویملیش کی موقع کی ایک خبر پا کر لوگوں کا گصہ پھوٹ پڑا لوگوں نے اس معاملے میں ایک مہلہ کو نشانہ بنایا بھیڑ میں ایک تھیئٹر کی مالکن کو پکڑ لیا اور اس کے کپڑے پھار دی قانون اور انسانیت کو تاخ پر رکھ کر مہلہ کو نروسطر کر کے پورے علاقے میں گھمایا گیا اس معاملے میں دو سو سے زیادہ لوگوں کو ہلسہ پھیلانے کے معاملے میں اور ساٹھ لوگوں کو مہلہ کو نروسطر کر کے پیٹنے کے معاملے میں آروپی بنایا گیا ہے بھیڑ تھانا پرباری سمیت آٹھ پولیس کرمیوں کو لاپروہی کے آروپ میں سسپینڈ کیا گیا ہے اور پاندرہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس وقت ہم آرہ کے بھیلیا میں ہیں اور میں کوئی نظارہ دکھانا چاہتا ہوں کس طرح سے یہاں پر پوری موبکرسی جو ہے وہ پریویل کی تھی تقریباً پانچ گھر ہیں جس کو آگ کے حوالے کیا تھا بھیڑ نے بھیڑ تنسر کا ورچوسو تھا اس وقت مہلہ جسے ایک نگ نہ کر کے گھمایا گیا تھا پورے بازار بازار اس کی عزت اتاری گئی تھی اسی مہلہ کا گھر ہے بتاتے ہیں کہ دوزار تیرہ کے پہلے یہ پورا کا پورا علاقہ ریڈ لائٹ علاقہ ہوا کرتا تھا لیکن پولیس کی چھاپے ماری کے بعد پورے علاقے میں ویشاہ وریتی بند کر دی گئی تھی لیکن اس مہلہ پر شک تھا کہ اس نے سولہ سال کے بچے کی خطیا کی ہے یا کروائی ہے اور صرف اس شک پر آس پر اس کے لوگ مرتق کے جو پریجن ہیں وہ لوگ کافی اگروہے بتا یہی جا رہا ہے کہ پوری بھیڑ کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا اور بھیڑ نے پھر گھروں پر آکرمان شروع کیا اور وہاں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دراصل سولہ سال کے اس چھاتر کی باڈی یہی ریلویٹ ٹریک سے ملی تھی اور اسی پر لوگ کافی آکروشت ہو گئے تھے موسیقی تو دلماگ میں میں اب پولیس جو ہے تفتیش تو کر رہی ہے لیکن سوال اٹھ رہا ہے کہ کانون مویبستہ ہے کہاں ایک مائلہ پر شک تھا تو اس طریقے سے بھیڑ نے اس کے گھر کو آگ کے حوالے کر دیا پولیس کہاں تھی تماشبین بنی ہوئی تھی مائلہ کو پوری سڑک پر دوئے تک نیروستر کر کے گھومائے گیا تب پولیس کہاں تھی اور کیا صرف پولیس والوں کو سسپینٹ کر دینے سے مائلہ کو نیاں مل جائے گا ادھر آر جیڈی نیتا تیجسوی آدم نے آرہ کارنڈ کو لے کر سی ایم نتیش کمار کو نشانے پر لیا ہے تیجسوی نے ٹویٹ کر لکھا مکہ منتری جی یہ کیا ہو رہا ہے میرے بیہار میں یہ کیا ہو رہا ہے آج ایک مائلہ کو ننگا کر سڑک پر دوڑا کر پیٹا گیا ہے کہاں دپکے ہوئے ہیں خلاصہ میاں سوشیل موڈی جی آپ نے بیہار کو مہا جنگل راج اور راکھچس راج میں تبدیل کر دیا ہے لیکن تیجسوی کا یاملہ اس لیے بیک فائر کر گیا کیونکہ اس معاملے میں ایک آر جیڈی نیتا پر بھی اس معاملے میں شامل ہونے کاروں یہ تیجسوی کا ٹویٹ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سوشیل موڈی اور نتیش کمار سے سوال پوچھ رہے تھے لیکن سوال ان کے سامنے بھی کھڑایا ہے کہ آر جیڈی کے ایک نیتا کی اس معاملے میں سنلپ تتا کی بات ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں بیہار کے حاجیپور کی تصفیر ہے جہاں مائلاؤں نے ایک دروگا کی سریان دھنائی کی چاند پورا تھانے میں کچھ شکایت کرتا دروگا کے پاس آئے تھے تاکہ ان کی فریاد سنی جائے معاملہ زمین بیواد کو لے کر دی لیکن شکایت کرتا کہ اسٹاکشن نہیں ہونے کی وجہ سے دروگا نے اسے تھانے بلایا جہاں کسی بات کو لے کر شکایت کرتا اور دروگا میں بحث ہو گئے بس اسی بات پر لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا اور لوگوں نے دروگا کو سڑک پر دوڑا کرتی اور ابات میرٹ کی جہاں منچلے بے خوف ہیں میرٹ میں منچلوں نے گھر میں گھس کر ایک لڑکی کو زندہ جلا دیا لڑکی دلی کے ایمز میں زندگی اور موت کی لڑا ہی لڑا رہی ہے دس ویک اس چاترہ کو لڑکے سکول سے آتے جاتے چھیڑتے تھے ایک دن منچلوں نے لڑکی کو جبرن موبائل دیا اور کال ریسیب نہیں کرنے پر پریوار والوں کو جان سے مارنے کی دم کی دی لڑکی نے پریجنوں سے شکایت کی تو منچلوں نے گھر میں گز کر اسے آگ کے حوالے کر دیا گھٹنا سولہ اغسط کی بتائی جا رہی ہے لڑکی میرک کے اسپتال کے جس وارڈ میں بھرتی تھی اس کی دیوار پر انصاف کی گوہار لگانے والے پوسٹر لگے تھے میڈیا میں خبر آنے کے بعد پولیس حرکت میں آئی اب تک چار آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے چاہتے ہیں کیا ہے پوریوں کو گھٹنا سولہ اگرہ کر دیا ہے اس کے پاس اگرے پاس اگرہ کر دیا ہے اگر اس کی اے فائی آرہی ہے اگر میں یہ لکھا گیا ہے کہ سابد یہ لوگ بھرتے آئیت ہے اور اس کے ساتھ بی جی کی اور اس کے پاس اگرہی ہے ہم اس کی بھی بھی سنگای بات کی ہے ملتا سے بھیشنا پتا ہے دونوں جس میں ارسٹ کر چکے ہیں اور باقی کی ارسٹ کہاں پیاس کر چکے ہیں چار گرفتار میں اس میں ایک روحیت اور اس کا پتا جی وہ دو پرار ہیں ان پر بھی پوری دبیس پوری رات پولیس نے کام کیا ہے پوری رات اور جہاں بھی پتا لگا خرجہ میں پتا لگا دلی میں پتا ایک ٹیم خرجہ گئی ایک دلی گئی ایک بار علی گڑ پتا لگا تو ایک ٹیم رات علی گڑ گئی اور صبح ویٹی میں لوٹی ہیں وہ نہیں ملا ہے اور ان کے پریوار کے جو لوگ ملے ہیں وہ سب بلکہ تھانے میں بیٹھے گئے ہیں جو لوگ بھی ملے ہیں وہ تھانے میں بیٹھے ہیں ہر قیمت پر آسان تک گرفتاری ہوگی ہر قیمت پر بچی کو نیائے ملے گا اور دوشیوں کو کڑی سے کڑی سجا ملے گی یہ ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں اور اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں دلی میں ایک رئیس زادی نے بزرگ مہلا کو اپنی جیپ سے کچل دیا اور اتنا ہی نہیں وہاں سے بھاگنے کے چکر میں اس نے بزرگ مہلا کو سو میٹر تک اپنی جیپ سے وہ گھسیڑتی چلی گئی اس معاملے کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کسی ریسٹران کا ہے جس میں لڑکی کی کار نظر آ رہی ہے جس سے اس نے بزرگ مہلا کو روندہ تھا پولیس نے اسے موقع سے گرفتار کر لیا ہے لڑکی کے اوپر گیر ارادتن ہتیا کی وجہ سے اسے فوراں زمانت مل گئی لڑکی بریلی کے ایک بڑے بیپاری کی بیٹی بتائی جا رہی ہے اور فیشن ڈیزائننگ کا کورس کر رہی تھی پاکستان کے پیدار منتری عمران خان کے شپت گرہنڈ میں جانے کو لے کر بھارت میں گرے کانگرس نیتا نفجول سنگھ صدو کے سمرتن میں اب خود عمران خان اتر آئے ہیں عمران نے ٹویٹر پر جہاں ایک طرف صدو کو شکریہ کہتے ہوئے انہیں شانتی کا دودھ بتایا تو وہیں صدو کی آلوچناؤں کو شانتی کے لیے ہانی کارک قرار دیا عمران نے کہا اوپر مہادویب کے لوگوں کو طرف کی کے راستے پر لانے کا سب سے اچھا طریقہ بات چیت ہے عمران نے اپنی ٹویٹر میں لکھا میں صدو کا میرے شپت گرہنڈ سمروں میں پاکستان آنے کے لیے شکریہ دا کرتا ہوں وہ شانتی کے دودھ ہیں اور انہیں پاکستان کے لوگوں نے بہت سارا پیار دیا جو لوگ انہیں نشانہ بنا رہے ہیں وہ اوپر مہادویب میں شانتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں شانتی کے بینہ ہمارے لوگ بکاس نہیں کر سکتے اگر کوئی اگر کوئی فوج کا جرنل جات جو میرے پاس آ کے مجھے آگے ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے کہ کرتار پر ساتھ جو شردھالو سالوں سالوں سے ترس رہے ہیں مٹی کو چون کے آنکھیں بھر کے جاتے ہیں ان کے لیے allow کر دیا جائے گا تو بھئی ایک human element نہیں ہوتا تو کیا کروں پیٹھ کر کے کھڑا ہو جاؤں کیا کروں ہاں مطلب ایک human reaction ہے نا کوئی پیار سے دوستی سے آپ کو یوں کرے تو آپ پیٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤں گے آپ جا کے جنرل باجوا پہ وشواس کرتے ہیں اور ابھی بھی پریس کانفرنس پہ صدو کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوا نے peace اور prosperity کی بات کی کیا peace اور prosperity کی بات کی جو گلہ کاکتا ہے وہ کمی peace اور prosperity کی بات کرتا ہے اور یہ ہم غصے میں کہہ رہے ہیں جنرل کر کے بھولو پورا کپورا جتبکش یہ ہے یہ پردان منطری بی جے پی کے خلاف کھڑا ہوئے ہیں بی جے پی نے 2019 کے چناوی گمہ آسان سے پہلے بڑا پلان تیار کیا ہے بی جے پی ادیوش ہم اس شاریکل پارٹی کے سبھی مہاسچیووں کی ایک بیٹھک بلائی ہے اس کے علاوہ سبھی راجیوں کے پردیش ادیوشوں کو کل دلی طلب کیا گیا ہے پی ایم مودی اور ہمشہ کل صبح ساڑھے نو بجے بی جے پی کے پرانے دفتر میں اپنے ہاتھوں سے پردیش ادیوشوں کو اٹل جی کے استھی کلش سوپیں گے جسے دیش کے سبھی حصوں میں لے جائے جائے گا اور اٹل جی کی استھی کلش یاترہ دیش بھر میں نکالی جائے گی اور فیلال ہمیں چھوڑے سے بریک لے رکھ رہے ہیں جلد ہوتا رہے ہیں موسیقی